چودہ جون کو جب آدھی ممبئی کی نین پھلی بھی نہیں تھی ٹھیک اسی وقت باندرہ استیتے کالیشان فلیٹ میں ہونہارا بھی نہیں تا سشان سنگھ راجپوت نے موت کو گلے لگا لیا جس کی خبر آپ کی طرح نہ ہی پورے بھارت میں پھیل گئی بلکہ کچھ ہی دیر میں سشان کی موت کے چرچے دنیا بھر میں ہونے لگے لیکن سشان نے آدم حد تک کیونکہ اس کو لے کر ابھی تک کسی کے پاس پختہ جواب نہیں ہے لیکن پھر بھی معاملے میں ہر دن ایک نیا موڑ آ رہا ہے جس میں کہیں نہ کہیں سشان کی موت پر اب سیاست بھی شروع ہو چکی ہے کیونکہ سشان کا سنبند بیہار سے ہے جہاں اگلے مہینے چنان ہونے والا ہے بہرحال اب تک سشان کیس میں کیا کیا ہوا یہ ان لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جو پہلے مومبئی پولیس اور بعد میں ریا کنگنا اور سی ایم ادب تھاکرے کی تی کی بحث میں علج گئے ہیں واسطہ میں سشان کا معاملہ سرخیوں میں تب آیا جب سترہ جون کو بیہار کے ایک وکیل نے آٹھ لوگوں کے خلاف عدالت میں یاچکہ ڈالی ان پر سشان کو موت کی طرف ڈھکیلنے کا عروب لگایا گیا بعد میں معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے مہارا سرکار کے ہوم منسٹر انیل دیش مک نے پیشوے رنجش کے انگل سے جانچ کروانے کا اعلان کیا اسی بھی اس چوبیس جون کو فائنل پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی جس میں صاف ہو گیا کہ سشان کی موت دم گھٹنے سے ہوئی سشان ماملے میں سیاسی نیتہ تب میدان میں آئے جب آٹھ جولائی کو بی جی پی کے ایک سانسد نے پردانمتی نرین موڈی کو لیٹھا لکھ کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کی جس کا میڈیا میں زورتار سواگت کیا گیا لیکن معاملے میں تب نیا موڑا آیا جب سترہ جولائی کو خود سشان کی گل فرینڈ ریا چکرورتی نے گرہ منتریا مشاہ سے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی بعد میں معاملے میں کودتے ہوئے تیج جولائی کو کنگنا نے ویڈیو کے ذریعے بولی بود میں بھیدباؤ کا معاملہ اچھالا اور کرن جوہر عدیت چوپڑا سلمان خان پر زبانی حملہ بول دیا اسی بیس چوبیس جولائی کو سشان کی آخری فلم دل بیچارہ ہارٹ سٹار پر ریلیز ہوئی جس کو بہت پسند کیا گیا اسی بیس سشان کے پتا کے کے سنگھ نے پٹنا میں آٹھ لوگوں کے خلاف پولیس میں ریپورٹ دچ کروائی جس میں آدمہتیا کے لیے اکسانہ ساتھی بینک خاتے میں گڑھ بڑی کرنے کا آروب بھی لگایا گیا وہیں دوسری طرف معاملے کو مہاراست بنا بیہار بناتے ہوئے شیف سینا سانسد سنجے راؤت نے کہا کہ بیہار سرکار کا معاملے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہیں دوسری طرف معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے 29 اگس کو سپریم کورٹ نے معاملے کو سی بی آئی جانچ کے لیے آدیش کر دیا بعد میں معاملے کی جانچ کے دوران سی بی آئی نے نارکوٹس کنٹرول بیورو کی مدد سے 4 ستمبر کو ریا کے بھائی شیوک چکرورتی اور سیمیول مرانڈا کے ڈرکس لینے کے آروب میں گرفتار کر لیا اسی بیچ آروبی ریا چکرورتی سے سی بی آئی لگاتار پوشتاج کرتی رہی اور 6 ستمبر کو ڈرکس کے آروب میں باقی 8 آروبی کو بھی گرفتار کیا گیا اس معاملے میں نارکوٹس کنٹرول بیورو نے 8 ستمبر کو آروبی ریا چکرورتی کو بھی گرفتار کر لیا بعد میں آروبی ریا نے اپنے گرفتاری کے خلاف عدالت کا دروازہ کھڑکھٹایا لیکن ریا کو نچھلی عدالت نے 14 دنوں کی جیل میں رکھنے کا فیصلہ سنایا بعد میں آروبی نے 11 ستمبر کو ڈرکس کو لے کر سارا علی خان سمیت کئی ناموں کا خلاصہ کیا فیلال سوشان کیس میں 3 مہینے بعد بھی موت کی وجہ اب تک صاف نہیں ہوئی ہے لیکن ہاں سیاست اس معاملے پر پوری چرم پر ہے